اپنی حکومت کو قائم ہوئے تین سال مکمل ہونے کی تقریب میں عمران خان نے کہا ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے یہ ملک آج وہاں کھڑا ہے جہاں پہ یہ ہمارے آنے سے پہلے نہیں تھا پرانے پاکستان میں غربت تھی آج حالت یہ ہے ہم دنیا سے مریخ جانے والوں کے لیے چاند میں لکجوری ہوتیل بنانے جا رہے ہیں ہم پاکستان ٹورزم کیا سپیس ٹورزم ڈی پروموٹ کر رہے ہیں پرانے پاکستان میں پولیس کرپت نکمی تھی اب حالت یہ ہے کہ سویجلینڈ میں کوئی قتل ہو تو وہ پنجاب پولس کی خدمات حاصل کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا عدالتی نظام ایسا تھا ساری زندگی گزر جاتی تھی بندہ مر جاتا تھا انصاف نہیں ملتا تھا وکیلوں کی بھاری فیس اور ججز کو رشوت دینا پڑتی تھی اب حالت یہ ہے ہمارے ججز انصاف پر مبنی جائز فیصلہ ترخواست گزار کے مرنے سے ایک دن پہلے دے دیتے ہیں ہم نے تین سالوں میں اتنا پاکستان بدل دیا ہے پہلے سرکاری ہسپتالوں میں جاؤ کتے بلیاں پھر رہے ہوتے تھے ڈاکٹرز نہیں ملتے تھے ایک بیٹ میں تین تین مریض پڑے ہوتے تھے اب ہسپٹل جاؤ تو مریض کے اٹینڈنٹ کو بھی بیٹ پہ زبردستی لٹا کے سرجری شروع کر دیتا ہے ہسپٹل کا عملہ چاہے اگلے کو کوئی بیماری ہو یا نہ ہو مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی تھی پرانے پاکستان میں اب مہنگائی ایشو ہی نہیں ہے چیزیں سستی مل رہی ہیں دیکھو انڈا پہلے سات آٹھ روپے کا تھا اب پندرہ کا ہو گیا ہے لیکن یہ انڈا چار سو کا بھی تو ہو سکتا تھا اور وہ بریڈ جو پہلے پینتیس کی تھی اب ستر کی ہے یہی بریڈ ایک ہزار روپے میں بھی تو مل سکتی تھی لہٰذا مہنگائی نہیں ہوئی اتنا تو سب افورڈ کر سکتے ہیں ہے کہ نہیں بزدار بزدار افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے گھر بجلی کا کنیکشن بھی نہیں ہے اتنا غریب ہے اگلا پریس ٹائم میں عمران خان صحافیوں سے پوچھ رہے تھے آئی ایم ایف کیا ہوتا ہے میں نے تو کبھی نہیں نام سنا اس کا کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ کیا ہے